السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے آپ ٹھیک ہیں خریت ہے ناظرین آپ کا پتہ ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے اور ایکسرسائز نہیں کرتا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے ایکسرسائز جو لازمی اپنا معمول بنانا چاہیے آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ ایکسرسائز ہے کہ میں سیکل چلاتا ہوں صبح صبح یہ دیکھیں یہ ہماری سیکل ہے ٹھیک ہے اس پہ ایکسرسائز بھی ایکسرسائز کے ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور سیکل بھی چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکل کے بہت بردست فیضے ہیں سیکل چلانے کے اگر آپ پیزل نہیں چل سکتے ٹھیک ہے پیزل چلنے کا آپ کو دل نہیں کرتا تو آپ سیکل لیں چھوٹا سا سیکل لیں اور ایکسرسائز کے لیے نکل جائیں اگر آپ ڈیلی سیکل پہ ایکسرسائز کی نیت سے صبح صبح اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے اندر آپ کا جو جسم ہے وہ ورم ہوگا ٹھیک ہے اور آپ میں خون کی روانگی ہوگی اور آپ میں ہر قسم کی جو ہے سوسری ختم ہو جائے گی اور ہر قسم کی طاقت بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ انسان جب اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے انسان کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھوں بیماریاں میرے نزیک نہ آئیں آج کل جو بیماریاں پھیلی پڑی ہیں شگر ہو گیا مٹاپا ہو گیا اور یوریک کسٹ ہو گیا ٹھیک ہے بلڈ پریشر ہو گیا لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر تو یہ بڑی وجوہات شامنے آ رہی ہیں آج کل ٹھیک ہے تو اس پہ اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے واق نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پیدل جانے کو آپ دل نہیں کرتا آپ سیکل لے لیں سیکل کے بہت فائد ہیں اگر سیکل آپ چلائیں گے تو آپ کے مسئل کھلیں گے ٹھیک ہے آپ کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ تعالی طاقت پاور آئے گی اس کے بعد انسان جو ہے انسان اپنے آپ کو حلقہ لکا فیل محسوس کرتا ہے حلقہ لکا محسوس کرے گا حلقہ فرقہ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سیکل جو ہے یہ دیکھیں سیکل اس میں کوشش کریں ہوا اس کی فل ہو نہیں چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کو زیادہ زور نہ لگانا پڑے کیونکہ ڈین ہے جب چلائیں گے تو آپ کی مسئل بھی ایک مسئلہ پھولنا شروع ہو جائیں گے جیسے ٹانگ وغیرہ درد ورگ بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی ہوا کم لگ رہی ہے مجھے تو اس کے لئے چھوٹا سا پمپ بھی رکھا ہوئے ہم نے چھوٹے سی پمپ جو ہے اس سے ہوا بھار لیں گے اور ایکسرسائز ضروری ہے ایکسرسائز سے یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے جسم میں خوش حالی آئے گی جسم خوش رہے گا آپ دیکھیں کہ انسان جب خوش ہوتا ہے انسان خوش ہوتا ہے تو انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے انسان کے اندر سے خوش ہی ہو تو انسان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا وہ خوش خوش رہتا ہے اس کو کوئی پرشانی نہیں آتی یہ نیم کا درخت ہے یہ درخت کہ آپ بہت دبردست فیدہ ہے آپ اس کو جانتے ہوں گے اس کو نیم کا درخت بولتے ہیں یہ جو گھٹلیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی گھٹلیاں جو ہیں یہ بھی زبردست کام آتی ہیں یہ شگر کے لیے بھی کام آتی ہیں اور اس کے نیچے اگر آپ کو بیٹھ آپ بیٹھے رہتے ہیں اس کے نیچے تو جو بھائیوں کا جو سانس ہو کرتا ہے جن کو دمے کی شکیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ دلہ گا اس کے نیچے آپ بیٹھ رہیں گے تو یہ بھی آپ کا جو ہے سانس کا مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے پتے جو ہیں یہ انسان کے اندر جو گرمی پیدا ہو جاتی ہے تضابیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے پتے بھی کام آتے ہیں اس کا پرڈر بنا کے اس کو لیا جاتا ہے اس کے شربت بنا کے بھی پیا جاتا ہے اس نیم کے بڑے فیدے ہیں نیم کے بہت زیادہ فیدے ہیں تو اسی طرح جو آپ باہر نکلتے ہیں ایکسرسائز کے لیے یا سیکر چلاتے ہیں آپ کو درخت ملتے ہیں درختوں کی آپ اس سے اکسیزن لیتے ہیں تو جو اللہ تعالی نے ہمارے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جس میں ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے فلات کی بھی فاس فورس کی بھی ویٹامنز کی بھی ویٹامن ڈی کی بھی مطلب مکمل وارٹ ایمن کی اور فلات وغیرہ کی بہت سا چیزیں اندر ہمیں ضرورت ہوتی ہیں آپ یہ درخت ہے یہ خجوروں کا درخت ہے آپ خجوروں کی درخت کو یہ بھی چھوٹا ہے خجوروں کا درخت آپ اس کا آپ کو پتا ہوگا کہ خجوروں کے درخت کے کیا فیدے ہیں اگر کوئی صبح صبح اٹھ کے صبح اٹھ کے تین دانے سے سات دانے خجوریں کھاتا ہے تو اس میں اندر جو ہے نا وہ طاقت رہتی ہے اس کے اندر اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی اس کے اندر آئرن آئرن کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور حاملہ عورت کو بھی جو ہے نا آہ خجور ایک یا دو خجور لازمی صبح کھانی چاہیے نہار مو بہت زبردست چیز ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں ہم اپنے معمول بنا لیں گے تو ہم بیماریوں سے دور رہیں گے ہم ڈاکٹروں سے دور رہیں گے ہمارے زیادہ پیسے نہیں لگیں گے اللہ تعالی نے ہر چیز میں الحمدللہ قدرت رکھی ہے اللہ تعالی نے ہر چیز میں شفاہ رکھی ہے ہم اس کو لینے میں لینے سے کاسر ہیں نہیں تو اللہ تعالی کی ہاں کوئی کمی نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی سیکل پہ ہم جائیں گے اور سیکل پہ جب ہم چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہم شروع کریں گے سیکل اور ایکسرسائز شروع کریں گے جب ایکسرسائز کریں گے تو اپنی صحت انشاءاللہ تعالی زبردست رہے گی ٹھیک ہے باقی اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تعالی نے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو اللہ حافظ